بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی بھی انویسٹر کے لیے نا تین چٹ سے ایکٹرز ہیں پاکستان کے حساب شکر میں بات کروں تو وہ کہاں کہاں انویسٹ کرتا ہے وہ سب سے پہرے کہتا ہے جی فورن جو کرنسیز ہیں اس کے اندر کر دیا جائے جیسے ڈالر اگرہ میں کر دیا جائے اور یہ اللیگل ہے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن لوگ پیروین کرتے ہیں تو یہاں یہاں پہ کرتے ہیں دوسرا گولڈ میں کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اخلاقی طور پہ بھی اور ریاست پاکستان کے ساتھ پیز جاتی ہے آپ ڈالر کے ریزر وہ اٹھا کے رکھ رہے ہیں تو یہ بھی دونوں آپشن ٹھیک نہیں ہے تیسرے نمبر پہ آتی ہے ریال اسٹیٹ ریال اسٹیٹ کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے اور مارکیٹ جو تھی دوزار اکیس والی تو وہ ایک خواب بھی بن کے رہ گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر پیسے ڈبل ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہی سب کچھ اور بڑے بڑے ریالٹرز جو ہیں وہ اپنے آفیسز بند کر دیں اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے سٹاک ایکسچینج سٹاک ایکسچینج کے یہ حالات ہیں کہ آج سڑھے چھپن ہزار کی جو نفسیاتی حدہ ہنڈرڈ انڈیکس کی وہ کروس ہو چکی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن ان کے پاس آپشنز نہیں تھی پہلے زائرہ سٹاک مارکیٹ بھی ڈاؤن تھی تیس جون سے لے کے اب تک تقریباً یہ سڑھے چار مہینے میں مارکیٹ نے تھرٹی فائی پرسنٹ گین کی ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ سڑھے چھپن ہزار کروس کر گی ہے مارکیٹ سٹاک ایکسچینج کی میں بات کروں اس کا مطلب ہے لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے صرف ان کو سٹیٹ کے اوپر کانفیڈنس نہیں تھا اب کانفیڈنس آیا ہے لوگوں نے دھڑا دھڑ شیرز اٹھانے شروع کر دی ہیں مارکیٹ میں پیسہ لگانا شروع کر دی ہیں ریل اسٹیٹ میں نہیں لگا رہے سٹاک ایکسچینج میں لگا رہے ہیں پانچ میں نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا بینکنگ چینل ظاہرہ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ آگئے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہوگا رہا تھیں انٹرس ریٹ کو انکریز کر دیا گیا اور ایکیس پھر بائیس پرسنٹ تک یہ چلا گیا اور لوگوں نے وہاں بہت زیادہ پیسہ لگایا اب لوگوں کے پاس دو آپشنز ہیں یا بینکس کے اندر وہ پیسہ لگائیں کیونکہ انٹرس ریٹ ہے دوسرے نمبر پہ سٹاک ایکسچینج پہ لگائیں اچھا اس وقت جو انٹرس ریٹ کی صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ مذاکرات کے لیے پہنچ چکا ہے آج سے مذاکرات شروع ہونے لگے ہیں ریویو میٹنگ ہونے لگی ہے اور جس کے بعد جو ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان کو سیون ہنڈرڈ میلین ڈالر یعنی کہ ستر کروڑ ڈالر ملنے ہیں اور ان کے اگر آپ ریسنٹ کمیٹس ہوگا رہا دیکھیں اور پاکستان کی پالیسیز کے اوپر جو انہوں نے ڈالر کی سمگلنگ اور جو کارٹنز بڑے بڑے تھے جو پاکستان نے ان کے خلاف ایکشن کیا تو آئی ایم ایف نے بہت زیادہ اس پہ خوشی کا اور اپریسیشن دی ہے کہ پاکستان کے ان اقدامات کی وجہ سے ڈالر جو ہے نا کابو میں آیا اور ان لیگل یوز جو ہے نا اس کا ڈالر کا وہ جو ہے نا اس کو کابو کیا گیا تو اب امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ پندرہ نومبر کے بعد جیسے یہ میٹنگ کلوز ہوگی پاکستان کو پیسے مل جانے ہیں پیسے ملے گے تو ڈالر کو دوبارہ سے تھوڑا سا ریورٹس اب دو سو ستشیب آج کا ریٹ ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے رکھتا ہے دوبارہ ریورٹس آئے گا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ پچھلے تین چار ماہ کا ٹرینڈ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا ہے پاکستان میں اور ایرمیٹنسز بہت تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ایک تو سمگلنگ روکی ڈالر کی دوسرا یہ کہ اوورسیز کا پیسہ آنا شروع ہو گیا اس سے کیا ہوا روپے کے اوپر جو ہمارا جو پریشر تھا وہ ریلیز ہو گیا اچھا دی اب موشی مائیرین یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس ریویو میٹنگ کے بعد شہر سود میں اضافے کی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی بلکہ شاید جو آر ایڈی چل رہے ہیں اس میں بھی ڈکلائن آ جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو بینکنگ چینل سے پیسہ نکلے گا تو اگر وہ پیسہ نکلے گا اگر وہ کہاں جائے گا دو اپشن ہے یا ریل اسٹیٹ میں جائے گا یا وہ سٹاک ایکسینج میں جائے گا اور سٹاک ایکسینج کے اندر تو ظاہرہ گین مر رہا ہے لوگ میرا خیال ہے وہیں پہ لیکن اس کے لیے ظاہرہ ہے کہ ایک ایکسپیرنس چاہیے بغیر سوچے سمجھیں میں آپ کو بالکل ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ وہاں پیسہ لگا دیں تو وہاں پہ جو ہے نا سٹاک ایکسینج میں پیسہ جانے کی امید ہے کہ وہیں پہ انویسٹ ہوگا دوسرے نمبر پہ رہی اب ہم آج آتے ہیں جو ریل اسٹیٹ ہے اصل جو بات چند بھی تھی کہ آئی ایم ایف شاید کڑی شرائط لگانے جا رہا ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر اور شاید نئی ٹیکسیشن بھی امپوز کرنے جا رہا ہے ابھی تو میٹنگ کے بعد صورتحال آئیں گے جو ابھی تک کے ہیں تو ٹیکس لیٹ کو مزید انکریز جو کیا جائے گا اس کے اندر بانس گین جو ہے ریل اسٹیٹ کو ایک دفعہ پھر شاید رگڑا لگنے والا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انویسٹر کا پیسہ اب یہاں تو نہیں آنے والا وہ پھر سوک ایکسچین بھی جائے گا یا کہیں اٹھ جائے گا وہ تو یہاں پہ مشکلی لگ رہا ہے اچھا دوسری صورتحال یہ کہ کچھ ایریاز ہیں جیسے ہم لاہور کی بات کرتے ہیں بیلیا ٹاؤن وغیرہ ہے اور کچھ اور اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ریل اسٹیٹ چل رہی ہے وہاں کام ہو رہا ہے لیکن ہم نے پورے ملک کی بات کرنی ہے تو پورے ملک اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی کام چل رہا ہے کئی لاکھوں میں سی ڈی اے وغیرہ کی بلیو ایری اے وغیرہ میں چل رہا ہے کام تو اچھے وہاں پہ اتنا کوئی ڈیمیجز وغیرہ ہیں لوگوں کو نہیں ملے اور اسی طرح بیلیا انکلے وغیرہ اسلام آباد میں کام چل رہا ہے جو ہائی رائز کے پاکستان میں پروجیکٹس ہیں اس کے اندر انویسمنٹس آ رہی ہیں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اچھا لیکن اس کے باوجود ایک پاکستان کے اندر آج کے لئے ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے جس کی اوپر میں بات کرنے جارہا ہوں وہ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا بیریہ ٹاؤن کراچی زہر آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے اور اس صورتحال نے ایک بہت زیادہ ایک پہلی کریئٹ کر دی ہے انویسٹرز کے لئے کچھ جو پروپ گھنڈہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتا ہے اور دو تین دن سے چل رہا تھا کہ شید آج کے دن بیریہ ٹاؤن بقاعدہ اعلان کر دے گا کہ ہم دیوالیا ہو گئے تو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے انویسٹر اپنا پیسہ نکال رہا تھا اب بیریہ ٹاؤن کراچی کے گر میں ایک بات کرتا ہوں جو ان کا ہیڈ آفیس ہے اس کے سیراؤنڈی کے اگر میں بات کرتا ہوں دس مرلے کا پلاؤٹ جو ہے نا وہ تقریباً سوہ کروڑ کے راؤن او باؤٹ ملتا تھا ایک پندرہ ایک بیس ایک پچیس میں مل جاتا تھا آج کی جو صورتحال ہے وہاں ستر لاکھ پجتر لاکھ یہ ریٹ چاہ رہا ہے یعنی یہ تقریباً تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا ڈیمیج مل گیا ہے دس مرلے کے پلاؤٹ میں کنال پہ آپ چلے جائیں دو ساٹھ دو ستر دو اسی کا جو ہے نا یہ کنال کا پلاؤٹ ملتا تھا اور اب وہ سوہ کروڑ تک جو ہے نا پرائس سوہ کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ تک وہ پرائسز آگئی ہیں اور پھر بھی لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ فیفٹی پرسنٹ پرائسز بیریٹ آن کراچی میں آگئے ہیں یعنی کہ انویسٹر وہاں سے جو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے چار سو ساٹھ ہرب کی ظاہر ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسے تو نہیں ان کو جانے دے گی انہوں نے ایگریمنٹ سائن کی ہے وہ ان کو دینی پڑے گی اور ہوفولی انشاءاللہ وہ دیں گے اور ظاہر پورے ملک اندر بیریہ چاہ رہا ہے وہ ایک واقعی کی وجہ سے بند تو نہیں ہونے والا نا تو یہ ساری صورتحال ہے اور لیکن یہ پینک سیچویشن ایسے کریئیٹ ہو رہی ہے بیریہ ٹاؤن کراچی پہ مشکل وقت ہے بیریہ ٹاؤن پشابر پہ بھی مشکل وقت ہے لیکن جو بیریہ ٹاؤن لاہور ہے وہ گروہ کر رہے ہیں اس کے کئی اور فیکٹرز ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور یہ سارا کچھ جو انہیں اکنومک یہ اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں وہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ایسا ہے کہ لوگ یہاں پہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں اوورسیز بھی آ رہے ہیں یہاں کمرشل بھی چہر رہے ہیں ہائی رائز بھی چہر رہے ہیں یہ ساری اکٹیوٹیز یہاں پہ چہر رہی ہیں لیکن کراچی پہ تھوڑا پورا وقت ہے اور اوورال پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو ریل اسٹیٹ کے اندر کوئی طرح خادرخواہ کام نہیں ہو رہا باقی چھوڑے شہروں کی اگر بات کی جائیں کیونکہ لوگ پیسہ ہے لوگوں پاس لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑی سی سٹیویلیٹی آئے اور وہ فوراں جو ہے نا مارکیٹ کے اندر جمپ کر جائیں تو اور اس کی ایک ایگزیمپل لائی ایگزیمپل سٹاک ایکسچینج ہے جن کو سٹاک ایکسچینج کا پتہ تھا جن کو آئیڈیا تھا کہ یہ کیسے کام ہوتا ہے انہوں نے سٹاک ایکسچینج کے اندر پیسہ لگایا اور دنوں کے اندر مارکیٹ صاحب کو پتہ ہے کہاں سے کہاں نکل گئی اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے اور یہی صورتحال جیسے ہی انشاءاللہ آٹھ فروری کلیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ ہوتے جانے ہیں اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آتی جانی ہے آپ ریل اسٹیٹ کے حالات دیکھیں گے دنوں کے اندر رات و رات یہ چیزیں ریوائیو کریں گی اور لوگ اس وقت یہ نہیں ہے کہ لوگوں پاس پیسہ نہیں ہے لوگوں پاس پیسہ موجود ہے لوگ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ایک گرین سکنل ملیں اور وہ مارکیٹ میں جمپ کر دیں اور یہ بہت جلد مجھے لگ رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں ہونے والا ہے لیکن ڈالر مافیا اور گولڈ مافیا ان کے مجھے حالات کوئی اچھے اب نظر نہیں آرہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو وہ کر لیں ہمارا نیچے ڈسکریپشن میں لنک آرہا ہے ریل اسٹیٹ کا ہمارا انویسٹر گروپ ہے ورسے پہ آپ اس کو بھی جوئن کر سکتے اور انشاءاللہ اس چینل کے اوپر گول سے ریلیٹڈ سٹاک ایکسٹین سے ریلیٹڈ اور ڈالر سے ریلیٹڈ اور میچن فنڈ سے ریلیٹڈ ریل اسٹیٹ یہ ساری آپشن جو ایک انویسٹر کی ڈیمانڈ ہے جو چاہیے ہوتی ہے انویسٹر کو اس کے بارے میں ویڈیوز آتی رہیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اب ڈیلی بیسیس پہ ویڈیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیلئے گا ویڈیو پسند آئیے ہو تو نیچے کمنٹ پہ لازمی بتائیے گا آپ کی کوئی بھی رائے ہو اس کے بارے میں آپ لازمی نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا Thank you very much